ہیلو ریسپیکٹڈ پیرنٹس کیسے ہیں آپ ہوفیلی آپ ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پولیو کے بارے میں ایک ایسی بیماری جو بچے یا بڑے کو متاثر کر سکتی ہے اور بچہ یا بڑا جسمانی طور پر ساری زنگی کے لیے مفلوج ہو سکتا ہے پولیو کی ویکسین پاکستان کے ایکسٹینڈڈ پروگرام آف ایمیونائزیشن جو کہ حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام ہے اس میں شامل ہے میرا نام ہے ڈاکٹر آصف علی ابرار پولیو کا دو ڈراپس پدیش کے فوراں بعد بچے کو دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ چھ ہفتے کے اوپر اور دس کے ہفتے کے اوپر بچے کو کترے پلائے جاتے ہیں چودہ ہفتے کے اوپر اور نو مہینے کے اوپر پولیو کا انجیکشن لگتا ہے پاکستان کے اندر پانچ دفعہ تین دفعہ اورن اور دو دفعہ انجیکشن بچوں کو ہم پاکستان کے اندر لگاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ مقصوص دن ہوتے ہیں جن کو ہم بولتے ہیں سپیشل ہیومنائزیشن ڈے یا پھر نیشنل ہیومنائزیشن ڈے ان کے اندر بہت میسیب لیور کبر کمپین چلائی جاتی ہے اور زیلہ کے اوپر یا صبح کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر بچوں کو حفاظت کے لیے پولیو کے کترے پلایا جاتے ہیں یا پھر پولیو کے انجیکشن لگایا جاتے ہیں پولیو کی بیماری پوتی کیسے ہیں پولیو کی بیماری بیسیکلی فیکو اورل روٹ سے ہوتی ہے یعنی جب بھی بچے کے اندر پولیو کے جرہ سیم جائیں گے تو پخانے کے راستے وہ خارج ہوتے ہیں اگر بچہ اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کرے گا پوٹی کرنے کے بعد پخانہ کرنے کے بعد تو اس کے ہاتھوں کو جرہ سیم لگ سکتے ہیں اور بچہ وہی ہاتھ گھر میں کسی بھی چیز کو لگائے گا اور دوسرا بچہ جو کہ جسمانی طور پر یا جس کا دفاعی نظام کمزور ہے اگر وہ وہ چیز کو چھوئے گا تو جرہ سین ان ہاتھوں کے ذریعے جرہ سین دوسرے بچے کو منتقل ہو سکتے ہیں یا پھر جیسے ہمارے ہاں اچھا سیوریج کا سسٹم نہیں ہے اور سیوریج کا پانی صاف پانی کے ساتھ مکس ہو جائے جو کہ ہم مختلف پرپزز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی کنٹیمنیشن ہو سکتی ہے اور پولیو کے جرہ سین ہمارے جسم میں منتقل ہو سکتے ہیں پولیو سے کون سا بندہ متاثر ہوگا ویسا تو پولیو سے کوئی بھی بچہ یا بڑا متاثر ہو سکتا ہے لیکن وہ بچہ جس کا جسم کا دفاعی نظام کمزور ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا اور اس کے اندر پولیو کے اثرات آنے کے زیادہ چانسز ہوں گے کیونکہ پولیو کسی بھی جسم میں داخل ہوگے اس کو ایک مقصود مقدار وائرل لوڈ کی ضرورت ہے اپنے اثرات دکھانے کے لئے صحت مند بندے کے اندر کیونکہ امیونٹی بہت سٹرونگ ہوگی وہ وائرل لوڈ اگر اچیو نہیں ہوا تو پولیو بغیر کوئی اثر دکھائے ختم ہو جائے گا لیکن کمزور جسم کے اندر یا جس بندے کا دفاعی نظام چاہے بیماری کی وجہ سے کم ہے یا اس کو کوئی گردوں کی بیماری ہے اور جیسے نیفروٹک سنڈروم اور وہ سٹیروائیڈ استعمال کر رہے ہیں یا اس کو خدا نہ خاصتہ دماغ کی یا آنتوں کی ٹی بی ہے اور وہ سٹیروائیڈ استعمال کر رہے ہیں یا جیسے ہم ایک بیماری جی بی ایس بولتے ہیں اس کے اندر ہم سٹیروائیڈ سم ٹائمز دیتے ہیں وہ سٹیروائیڈ سکوپر ہیں یا خدا نہ خاصتہ بچے کو کینسل کی بیماری ہے اور وہ ایسی عدویات استعمال کر رہے ہیں جس سے جسم کے دفاعی نظام کمزور ہے ایسے بچے کو ہم پولیو نہیں پلا سکتے کیونکہ اس کے اندر پولیو کا وائرل لوڈ کم مقدار کے اندر پولیو کی بیماری کر دے گا بچے کے ارد گرد پانچ سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو بھی ہم پولیو نہیں پلائیں گے کیونکہ پولیو کی اخراج پخانے کے راستے ہوگا اور خدا نہ خاص تھا اس گھر میں بچوں کی ہائیجینک کنڈیشن اچھی نہ ہوئی کنٹیمنیشن چاہے پانی سے ہوگی چاہے گندے ہاتھوں سے ہوگی تو جس بچے کا دفاعی نظام جو دوائیاں استعمال کر رہا ہے اس کو اگر پولیو کے جرسین منتقل ہوگے تو کم وائرل لوڈ کی اوپر بھی وہ بچہ پولیو سے اگر متاثر نہیں بھی ہے تو پولیو سے متاثر ہو سکتا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ہم پولیو نہیں پلیں گے باقی پلانے کس کو ہیں ہر پیدا ہونے والے بچے کو ہر پانچ سال سے کم عمر بچے کو جس کو کوئی پرانی بیماری نہیں ہے جو استیروائٹس کے اوپر نہیں ہے اس کو ہم نے پولیو کے قطرے پلانے ہیں پولیو کے قطرے خود بزاتے خود بیماری کر سکتے ہیں پولیو کے قطروں کے اندر یا پولیو کے انجیکشن ضرور لگوانا ہے آج کل بھی ہمارے پاکستان میں نیشنل ایومنائزیشن ڈیز چل رہے ہیں اس کے اندر اپنے بچوں کو پولیو کے پہلے ضرور پلائیں اور صحت مند معاشرے کے اندر صحت مند افراد لانے میں اپنی اور میری مدد کریں شکریہ اللہ حافظ